نگا سواغت جی آئینو انسان کلہ نہیں رہ سکدا یہ ضروری ہے کہ وہ ایک سمائی دی سرجنا کرے یہ ضروری ہے کہ وہ سنگی ساتھی ہون کلہ نہیں رہ سکدا اسے کر کے سمائی دی سرجنا ہوئی شروع شروع ضرورت سی جدو کہندے نے کہ آدھی واسی سی جنگلہ چرہندہ سی شکار کردہ ہندہ سی کلہیاں تو شکار نہیں ہندہ سی اس کر کے مل جل کے شکار کرنا شروع کیتا اتھو نرمان ہویا سمو دا سماج دا اتھو جاتیاں بڑیاں اتھو اگے قبیلیں بڑیں چلدہ چلدہ سماج آج دے دورتے آ چکے تیاسی یہ رشتے نبائنے شروع تو لے کے آج تک یہ سماج دے رشتے یہ واتاورن دے رشتے جیو جنتوانا رشتے پرکرتی نال رشتے پرماتما نال رشتے دیشاں ودیشاں دے رشتے یہ تمام رشتے نے ساڑے جیوان دا ادار ہے رشتہ پر کئی رہا سی دیکھ دیاں کے جیوان دی پچ دوڑ دے رشتے کتے گواچ جاندے نے اپنا آپ بھی کتے گواچ جاندے اس کر کے جڑا رشتے ساڑا اپنے آپ نال ہے ساڑے سوینل ساڑا رشتے وہ بھی ٹوٹے جاندے ہا سی کتے گواچ ہی جاندے ہیں ہونے گواچے ہوئے نوں لبنے رشتے نوں لبنے آپ نوں لبنے یہ آج جیسی کوشش کرن جا رہے ہیں دے سٹوڈیوز دے وچ موجود نے میرے نال تروین ابروہل جی جو سماج سیوکا نے لے خی کا نے یہ رشتے نوں لبنے وچ اپنے آپ نوں لبنے وچ آج ساڑی ساہیتہ کرنگے تسی بھی جڑو اس پروگرام دے نال تے تسی بھی اپنے آپ نوں اپنے رشتے نوں لبن دے کوشش ضرور کرو سواگت کر دیا تھوڑا بہت بہت تانواز جی سب تو پہلا میں رشتیاں دے گال کردہ پیا ساڑا سارے دا آپس دے رشتہ ہے منوکتا دا رشتہ ہے انسان دا انسان نال ناتا ہے رشتیاں نوں جی اسی پریباشا دینی ہوئے ایدہ پاو سمجھنا ہوئے کیونکہ پاو نوان دا سنسار ہے بالکل بالکل تسی سمجھاؤ آج جس طرح تسی ہونے کیا کی آدمی اکلا نہیں رہ سکتا ایریسٹوٹل نے بھی کہا سی منیجھ سوشل انیبل بھائی نیچر ایڈ نیچر ایڈ نیچر ایڈ نیچر ایڈ نیچر اوڈا سبھاو اور اوڈیا ضرورتا ساریا سامائی دے بچ رشتیاں نالی پوریاں دیاں اس سے گھر کے کہن دینے کی جیڑا جیون ہے اوڈی سب تو ادارشلہ رشتے جی رشتے نے تجیون ہے اس کر کے ساڑے جیون دے بچ رشتیاں دی بہت جیادہ مہتوتا ہے جیڑے ہوں رشتے گھواچ رہنے انہوں لبنا بھی ضروری ہے کیونکہ جیڑا لمبا ایک جیون بتانا ہوندہ ہے ایڈیاں خوشیاں تے گم رشتیاں دی مزودگی دے بچ بہت چنگیاں لگ دیاں کوئی بھی فنکشن دیکھو تسی کلے نہیں کر سکتے کوئی بھی تسی خوشی کوئی بھی ات سب جیڑا ہے اتاڑا پرماہگارا رشتیاں دا ہووے گا اور اس کر کے ساڑے جیون دے بچ رشتے بہت ایم پو مکان باندے ہیں جی تے انہوں دا مہتب کی ہے ساڑے جیون دے بچ کیونکہ تسی درسیاں ساڑے جیون دا ادار نے ادار نے اس طرح بھی رشتے بھی دو طرح دینے ایک تو سانوں بائی برت ہی مل جاندے جدو اسی جنم لینے ہیں سانوں ماں باپ رب روپی رشتہ گیتا ہے اور اس تو بات کچھ ماں دے رشتے تے کچھ باپ دے رشتے جس رچا اچھا ماما پو آتائی دادا داد اے سارے رشتے کوئی کہنے میرا پوتا ہے کوئی کہنے میری دوتی ہے وہ دیکھو کنے پیار دی ایک چھوٹے جے بچے نوں کوئی پتہ نہیں پر او دا مستار کینے رشتیاں نا لو جاندہ ہے اس کر کے ایتا سانوں بائی برت مل جاندے پر جدو پھر تھوڑا تھوڑا سی وڈے ہونے ہیں اس کر کے ایتا سانوں کوئی رشتے ہیں سمجھ آنے شروع ہو جاندی ہے اس طرح جڑے 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 ہی دل نل منا نیا وہ نے ساڑے میترتہ دے رشتے پھر ہی کچھ رشتے ضرورت لی بنا نیا جتھو ساڑی ضرورت پوری ہون دی ہے اس طرح نا چوندے بھی ایسی رشتہ بناونا چاندے اس طرح بعد کچھ رشتہ مانبتہ دے رشتہ جس طرح تُس ہی انہیں کیا کہ پریوار سماج دیش ویدیش او دے ویچ ایک سمجھ چی مانبتہ دے رشتہ جڑا سب توتتم رشتہ سو اے رشتے کئی طرح دینے پر نبانا ہا رشتے نوں بے خوبی نال ایتاڑی اپنی ایک خوبصورتی ہے اے ہمیشہ ضرورتہ ہون دی ہے رشتے بنونا یا ایک قدرتے گوڑا انسان دا کیوں رشتے بنونا ہے نہیں ویسے تا بائی نیچر ملے پر جون جو ہے جڑا کارپیٹ یکت اینیاں کمپنیاں پانچ دور دی زندگی سوشل سائٹس اور پیسا کمان دی ہوڑ اینے تھوڑا تھوڑا رشتیا نوں ایک سیلفش بنا دیتا ہے ایک بطلب بھی بنا دیتا ہے ایک صدادر بنا دیتا ہے کہ جتھو ہن سا نوں پتا لگ دا ہے کہ ایتھے میرا مطلب پورا ہون دا ہے اوٹھے اسی جیادہ امپورٹس دے دے ایک آدمی بہت کابل ہے پر انہیں زندگی دے بیچ بھائی مانی نی کیتے انہیں اپنی بہت خوب بھی نہ رشتہ اپنا کام بہت خوب بھی نہ نبایا ہے پر اس نے ساڑھا گلت کام نہیں کیتا اہاں جے پوس تو ہنس ہی ناراض ہو جانے ہیں کہ اس رشتیاں دا سانو کی فائدہ ہنس ہی انہیں اس کوالٹیز نوں نہیں دیکھیا جنہیں اپنے ایک پریوار دیش یا اپنی جمہ دار انہوں نبایا ہے ہنس ہی ہوتے اپنے مطلب نوں دیکھتے ایتھے سے آکے رشتیاں نوں کب زور سمجھ لینے جیڑا ساڑھے گلت کام نوں بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں اوہ پاہمیں آدمی گلت ہے اوہ ساڑھے چنگا رشتہ لگتا ہے ایس کر کے کتے نہ کتے رشتے ایس رہن یہاں ساڑھیاں ضرورتہ کر کے بھی گواچنے شروع ہو جانے ہیں دو چیزیں آگئیں گیا پھر موڑ کے اس سے سوالتے ہونے ہیں ایک تنے ضرورت ہو گئی ایک قدرتی گون ہو گئی ایک ساڑھا لالچ ہو گیا کہ ہی اس طرح اندھ رشتے بنائے اتنے رشتیاں دے بیچ سب تو خاص رشتہ فرکڑا ہویا جیڑے سوالتھ نہیں ہے نی سوالتھ رشتہ جیڑے ایمانداری تھی جیڑے ایموشن تھی جیڑے اپنے پیار تھی کیونکہ جیڑے ادھار ہے وہ پریم ہے جیڑے ساڑھے رشیم انہیں انہیں تین اکشار پریم کی دھائی اکشار پریم کی وہ پریم تھی ٹکیا ہویا ہے پر جدو اسی اس پریم نو اپنے مطلب لی تو لینے او دھو رشتہ ٹوٹنا شروع ہو جانتا ہے سب تو وہ ڈیال ہے کہ یہ دہ دار جتھو مرضی کر لین کہ چاہے مطلب واستے مطلب رشتہ کچھ دن تک تک سکتا ہے ہن دیکھو ماں دہ رشتہ ہے ہاں جی کیونکہ خاص رشتے جیڑے ساڑے جیوان دے وچنے نو جاندنے ضروری نہیں جیتے نسوارتھ پریم ہے کدھو تک میرے نا رشتہ نبائے گی او کہ اندھی جدو تک چار کندیاں تھے لوگ چھڑ کے منو آ جاندی یہ دہ مطلب ہے او نسوارتھ رشتہ ہے پتر ہو سکتا ہے سوارتھی ہوئے کہ انو لالچ ہوئے کہ دی کنی جاید آدھا ہے منو دے جکی مل سکتا ہے پر ماں دے تو کچھ نہیں جایدہ صرف دو مٹھے بول چاہے کئی بھر کئی پترے شکایت کر دینے کی ایسی دو پرہ مانو ایک پتر نا زیادہ پیار ہے میرے نا انہا پیار نہیں کیونکہ یہ میرا پرا زیادہ کامیاب ہے میرے تو میں انہا کامیاب نہیں یہ او دی اپنی سوچ ہے یہ او دی سوچ ہے ماں دے وچ کدھی فرق نہیں ہو سکتا میں بھی ایک ماں ماں میں سو سکتی ہے کہ اس بچے دی او دے پرتی سوچ ہے نہ کی ماں دی سوچ فرق آ سکتا کیڑے کیڑے رشتے نے جڑے زیادہ ساڑی زندگی دیچ محطب رکھ دے آپ پر سارے رشتے گننے ہو ہاں جی آپ پر رشتے گننے ہیں جس را آپ پر سب تو پہلے یہ کہنے کی ماں باپ پر بات مدہ پیجیا ہویا دودھ ہے جڑا اس اپنے بچے نو پال دے سب تو زندگی دے وچے اہمیت رشتہ ماں اور باپ ہے آپ پر کہنے کی باپ اپنے بچے نو آپ ہار کے انہوں اگل جانا پسند کرتا ہے کی میرا میں ہار جانا میرا ریکارڈ توڑ دے پر اگل جانا چاہتا ہے پہلے چپ کر کے کام کر رہے ہیں داس نہیں رہے ہیں جسا اکثر اسی ماں دی جانا گاتھا کر دے پر اتھے باپ دا رول بھی کتے کاٹنے ہونتا سب تو اپتم سچا سچا پیتر رشتہ ماں باپ دا ہے پر آج کتے نہ کتے میں فیرے تھک گل کواں گی تھوڑا جاؤں کے اندھ رشتے ہیں چھ گو اچھنا کتے نہ کتے ہندر پرسند نہیں کتے نہ کتے رشتے ایتھے بھی تھوڑے جی کم زور ہو رہے ہیں کیونکہ جڑے حالات مہن رہے ہیں اوہ دی چھ کتے نہ کتے مطلب ہی پانا رہے ہیں کتے نہ کتے بچے ہیں جس را آج تلاک ہو جاندے ہیں جی تے اوہ دے بچے دا مدلے ماں باپ دا اپنا سیلفش موٹی با جاندے ہیں اوہ سے لوس بچے دی فیوچر نہ آستے کٹ اور اپنے واستے جا دا سوچ دے ہیں اے بھی کتے نہ کتے رشتے ہیں دا گوہچنگ دا ایک کارن ہے تے دوسرے پاس سے جڑے رشتے سوچی کہتے ہیں کہ ایک بہت اچھا جدہ پکے نہ بھی ترم پتنی ایک ترم دا رشتہ پتی پتنی دا رشتہ اوہ دا بھی ایک اپنا سنسار بسانا ہوندہ ہے اوہ دا بھی بہت مہتب ہے اور جے دوما دے بچوں اپا بھی کدھی اپنے آلدوالے دیکھنے یا کوئی انٹائم لی اشتران دا ہو جائے تے زندگی نبانی بہت مشکل ہو جاتے زندگی ج دوسرا ساتھی تھے مل گاندہ کئی وری پر پہلے انہوں پھلنا بہت مشکل ہو جاتے سیجے ایک وری میں ایک تھاں دے ہوتے چار لائنا پڑھی ہوں سی باپ ہمیشہ اپنے بچے نو کہن دا چنگا بچہ بند چنگا بچہ بند چنگا بچہ بند اوہ بندن دی کوشش کر دا ہے تے بچہ اندروں کہن دا تو ہی چنگا پتہ بند بیلکل بیلکل اور وہ کہہ نہیں سکنا کیونکہ وہ بچہ ہے دیکھو نا جس طرح تُس ہی کہن دے کہ آج پہچتار دی زندگی کارپوریٹ جگت مان گیا انہیں کمپنی آ گیا آدمیوں تھے انہا ٹائرڈ ہو جاندہ ہے کئی وری وہ کارپورا ٹائم نہیں دے سکتا جس طرح تُس ہی کہا کہ اندھا چنگا باپ بند کہن دے کہ ایک بچے نے روز تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ دا سی تو انہیں پندرہ بی دن تو اپنے باپ دا مو ہی نہیں سی دیکھے اچھا جی کیوں رہے نا تھکے آندہ سی وہ آندہ سکول سے رہے بچے نے جانا ہے ماں نے کہنا جلدی سونجا تو وہ دیکھیا نہیں ایک دن اس نے اچانک دا باپ آگیا تو انہیں کہا پیتا جی پیتا جی انہوں بڑا غصہ چڑے میں تھکے آیا ہے میرے نا میں انہوں ایک پنجار پی دھارے دیو گے انہیں کہا تو کی کرنے کہنے نہیں نہیں میں نو ممی کہنے سے تسی روج دانے ایک سو ریپی آپ مو دیو تو میرے کو پنجار پی یہ گیا تو میں نتو ہی پنجار پی دھارے دے دیو ایک دن تسی میں نو اپنا دے دیو میں سارے بچے جو تو اپنے بابا اپنی گل کر دیا کہ میرا باپ میں نو آ لہکی آیا ہے پر میں نو تسی سما نہیں دیتا اس کر کے میں تن پنجار پی میرے بغنی چھے گیا ہے پنجار تسی میں نو ہور دیتے تھے میں نو تھوڑا جا سما دے ملہ آج بچے بھی ماں باپ کو لو سما مانگ رہے ہیں اے پچ دور دی زندگی دا نتیج چاہے ہیں جیتے چھے کماتا ضرور ہے ہاں کمانا چاہی دے بھی یہ سما ہے پر کتے کماؤدے کماؤدے پریوار تو ہی دور نہ ہو جائیے یہ دہ بھی ڈر لگا رہے ہیں تو اسی جس سا کمپنیاں دی گال کر دے ہو میڈیا دی گال کر دے ہو کورپریٹ جگر دی اسی سارے جاندیاں کے ساڑے دماغ دے ہوتے اسر پہند ہے جو اسی کئی تھاندے ہوتے کوئی ایڈورٹیزمنٹس ویڈیاپنے ادھا دے آ جاندے آ چیزاں خرید دو اندھا لائف خوش ہو جائے گی پھر اسی زور پہنے آ کہ اسی اے کار لینی ہے اے چیزاں لینی ہے کئی فیلماں دے جیون شہلی لائف سٹائل دیکھ دے ہوتا اسر پہند ہے ٹھیک ہے نا اور اس کر کے بھی رشتہ دے ہو تے آثر پہند ہے کہ اسی اوہ نکلی زندگی نو اسلی سمجھ لینے دیکھو اسی اے پول جاندیاں کمپنیاں اپنے بینیفٹ لی کام کر رہے ہیں جے میڈیا کام کر رہے ہیں اپنے بینیفٹ لی کام کر رہے ہیں جے سانوں سکرین تے کوش مل رہے ہے وہ اپنا کام چلا رہے ہیں اسی او نا دے مگر لگ کے کئی بھر ہی اپنے آدمی نو میں ایک گل کے نی نہیں ہیں بھی ہار عورت نو پتا ہونتا ہے کہ میرے کار پیسا کتھو ہے جے آدمی دی پنجاہ سار تن کھائے اس تو بعد ہونتا ہے تیدا مطلب گلت کام کر کے آئے ٹھیک ٹھیک ہے نا جے گلت کام کر کے آئے تھے عورت ہوتا سات دین دیئے اید ہم در رشتہ کمزور کر رہی ہے ٹھیک ٹھیک کیوں وہ آدمی ٹینکشن لیکے ہو دیا ضرورتہ نو پورا کر نواستے اس رشتے نو بہنوا سے اس رشتے نو خوش کر نواستے ہالی ہالی گلت کام کرنا جانتا ہے تے اس کر کے میری اپنی ایک پرسنل رائے جیڑے بھی سنو بھی رہے ہیں جیون خوشی نال جیندہ ہے پیسیاں نال نہیں جیا جانتا ہے جیون سویدھاوا نال نہیں سنسکارا نال جیا جانا چاہیے تے رشتے تاد قائب رہے ہیں کئی لوگ اندنے پیسا ہوئے ساریاں خوشیاں خرید لاؤ گے اے اے میں اس دے نال بلکل نہیں میں کہنی پیسا ہونا ضروری ہے پر رشتیاں دی مزودگی دے وچ انہوں نبھونا بہت زیادہ ہے کہ اندے کار تسی چھوٹی دال نہ روٹی کھالو جو وہ ناندہ ہے پر تسی دس دوستانال جدو ڈیدھے دے کار واپس ہون دیو او دو تاڑے پرواردی کی استیتی ہیں ٹھیک تسی گھل کی تی ماتا پتا دے رشتے دی پتی پتنی دے رشتے دی اور کے دے رشتے نے خون دے جیڑے زیادہ ساڑے واسطے اہمیت رکھ دے دیکھو جیسرا میں کہنے کی سب تو ایمپورٹنٹ دے دو رشتے نے جتو جرہ بھی ساٹھ لگ جاندی ہے مہ باپ چھو کوئی چلے جاندہ ہے او بچے کس طرح دا جیون پتی دے اسی جاندے اس طرح پتی پتی اس دے لہوا ساڑے کرا دے وچ ماما چاچا پوہ دادی دادا یہ بہت سارے رشتے نے جیڑے ساڑے سمیں سمیں دے ہوتے آپ کوئی بیا شاہدی کر دے آن تو تس دیکھے وہ دے وچے کسے کسے دھی پوہ مکا ہون دی ہے نان کی آن دی نان کی شاہ کانا پوہ دے سگند سوارتھ کرنا کران دے وچے کہن دے جدو پرادیکار مکان بند ہے پہنہ کے مولی دی تند چگاٹنو بند دی ساڑے وڈے بزرگ بہت سیانے انہوں نے پتا سی کہ آن والے سمیں دے وچ رشتے کمزور ہونگے آدمی مطلب ہی ہوئے گا جدو پیسے دی دوڑ لگے گی وہ سوڑ دے وے چو رشتے پلے گا تے انہوں نے کچھ ایسران دے ریتی ریواز بناتے ایدہ نے ترڈیشنز بناتے ہیں انہوں نے سمجھلو رکھڑی ہے چاہے کننے بھی دور ہوئے تے کننے دین پہلے انہوں نے کو رکھڑی نہیں بھی کڑا روپ لے لے بیپار دا روپ لے لے بلکو صحیح پہلے پراجائی دیکھ دیے کننان کی لے کے آئے او سے سابنال دینا آئے ہو تکی لے کے آئے ہو جاؤگے تکی دیکھے جاؤگے اوزی اے پامنا نہیں کہ میرے پتی دی پہن انہوں نے بچپن کٹھا گو جا رہا ہے انہوں نے زادہ کٹھیاں نے او دی قیمت میں دینی ہے نہ کی جو لے کے آئے ہو دینی دوسرے پاسے پہنوں میں سوچنا چاہیدہ کہ یہ آج میرے پرادے حالات ٹھیک نہیں تو میں اے نہیں کہ اے پرادے بن گیا ہے ایک کو تکی میل دی پرادی لگ گیا ہے تینے دینا ہی دینا ہے ریشتیاں دا مطلب ہے ایک دج دی ضرورت ویلے ایک دج دینا کھڑے ہونا آج کل تے جی کسی دے فنکشن تے جاندے ہیں کہ تے بیا تے گئے کہنے جی گیارہ سو روپے شبین پاڑنا چلو ساری فیملی دے نال بفے انجوائے کر دے ہیں کھانے انجوائے کر کے ہونے ہیں وہ پیار محبت کی اسی دوستی نبان چلے ہیں کسی نسانو سدھے ہیں وہ چیز نہیں ویکھن نو مل دی اور اپنا اناندلہ کے کاریات دے ہیں مطلب ہے کہ یہ آدمی پھر ہوتھی گالا گیا کہ انہوں نے سوارتھی ہو چکیا انہوں نے اس چیز نہیں مطلب نہیں کہ انہوں نے صرف ہے بھی کوئی چیز نہ چھڑنا جیڑی تُس ہی کھانی نہیں ہے کیونکہ اپا اسے بہنے ایک پکنک ایک پروگرام ہے یہ بھی کنہ سوارتھی رشتہ ہو گیا ہے پہلے اپا کران دے ویچ تی والیا کرو لوگ روٹی نی سکھانتے ہیں تی دے نال پورا کھڑا ہوں دے سی یہ ایک کڑی دا بیا ہوں دا ستے سارے پینڈ دی تی دا بیا ہوں دا ستے اور اس سے کننے نگے سی اور سارے پینڈ دا جوائی جوائی آنا کسی کہنا جی پینڈ دا کہ رستے جو بھی مل جانی تی پین کسی دی جنہ کسی کو پوجہ دا ستے رستے جو بھی پڑا دیتا ایک دوجہ دی رشتے دی شرم ایک دوجہ دی رسپیکٹ ہوں دے سی ان کی ہو گیا ہے کہ تاڑے سامنے بھی کوئی کھڑا ہے تسی بھلانا بھی پساند نہیں کھاتے یہ انہیں رشتے گواچنے شروع ہوئے بلکل صحیح گال ہے اسی رشتے لبنے نے بلکل لبنے نے کیونکہ یہ دیڑی پجابی دا خاص رشتے ہیں دی اہمیت پروگرام سمیں سمیں دے کرو دا مطلب کہ رشتے ہیں نو برقرار رکھو ایک ساڑا سنگیت نال رشت ہے اسی رشتہ بھی نہیں باہنا ہے ساڑے درشا کے انتظار کر رہے ہیں ایک خوبصورت گیت دا اس گیت دا ناندل نے پاپنے اگلہ بات جاری رکھتے ہیں بلکل لوجیک گیت نخر حضور دے تے صد کے غرور دے مت تے تیوڑی پا کے رندے سانو کور دے ہاں نخر حضور دے تے صد کے غرور دے مت تے تیوڑی پا کے رندے سانو کور دے سوچے آویں کرو تڑپوڑ لگے آہاں سوچے آویں کرو تڑپوڑ لگے آہاں کدے 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 رس لے آ کرو سونے آہاں بڑا مزاؤں دائے منوڑ لگے آہاں کدے کدے رس لے آ کرو سونے آہاں بڑا مزاؤں دائے منوڑ لگے آہاں گوسی ویچ ہور وی حسین بڑھ جاندے ہو مٹھے مٹھے آخا نمکین بڑھ جاندے ہو سوچ دینی نک نوچڑاؤن لگیا سوچ دینی نک نوچڑاؤن لگیا کدے 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 رس لیا کرو سوڑیوں بڑا مزاوں دائے مناؤن لگیا کدے کدے رس لیا کرو سوڑیوں بڑا مزاوں دائے مناؤن لگیا ساٹھے کول بیند سوچ가 ميچ ڈوب جاندے ہو کچھ یاằngں گاندے وانگووووٹ پوٹ جالدے ہو موسیقی موسیقی ککڑے دے راج کیوں ڈران لگ جاندے ہو نکی جنی جان نو منون لگ جاندے ہو موسیقی ککڑے دے راج کیوں ڈران لگ جاندے ہو نکی جنی جان نو منون لگ جاندے ہو درے آوی کرو ازمون لگیاں درے آوی کرو ازمون لگیاں کدے 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 رس لے آ کرو سونیوں بڑا مزاؤں دے منون لگیاں کدے کدے رس لے آ کرو سونیوں بڑا مزاؤں دے منون لگیاں تسی بکھ رہے ہو ڈی ڈی پنجابی دا لائب شو گلنا تے گیت تیا جاسی گل کر رہے ہیں رشتیاں دی نگ کی ہندی ہے گواچی ہو رشتیاں سی لبان دی کوشش کر لے پر سو سٹوڈیوز دے بچ موجود نے میرے نال میڈم پروین ابرال جی لے ککا نے سمال سیوکا نے اسی ہونے گیت سن رہے سی میہ بیوی دی تقرار ہو رہی ہے رشتیاں دے بچ تھوڑی بہت ایک کھٹی مٹھی تقرار بھی ضروری ہے پر انہی نہ ہوئے کہ دویں روس بیٹھے تے پھر مناو کونویں یہ بھی نہ ہوئے یہ تقرار ہر کرشتے دے بچ کنی ایک ضروری ہے کہنے نا کھانا کھان تو بات کہنے کوئی مٹھا ہے چنگا لگتا ہے اس کر کے کلہ کھٹا مٹھا جدو رال جاندہ تو سواد بہت ودیاں بان جاندہ چھوٹی چھوٹی تقرار بھی ہونی ضروری ہے یہ سانو جیوان کوئی سمجھا جانتی ہے کہ کس طرح جینا ہے یہ بہت مٹھی یاد ہوندی ہے اس کر کے کدھی کدھی جدو روس دے تو تنوی پتہ لگتا ہے میری اے مید ہے میں کوئی مناانوالا ہے یہ ضروری نہیں کہ آدمی ہی عورت ان مناوے عورت بھی آدمی انو منا سکتے تا دھی رشتہ جڑا ہے وہ گرم جوشی نہ لگے با دے گا صوری بولن نال کوئی صوری بولن جدو کہن دے نا اس نے صوری بول دی تھا جا گلتی مان لی کہ یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط ہے یہ مطلب ہے کہ رشتے نبھونا جانتا ہے بلکل انہوں رشتیاں دے اہمیت پتہ ہے اس کر کے اس نے اپنی چھوٹی ایگو نو مار کے اپنے رشتے نو برکایا یہ ہر رشتے وچ ضروری ہے بہت ضروری ہے جی تینکیو تے صوری ہے بہت مہتپورن شبد نے سو اسی گل کرنے کہ آج دے سمیدے وچ جو رشتیاں دے وچ اس نے نگ نہیں رہ گیا تھوڑی گڑ بڑ ہو گئی ہے خودہ میڈیا دا سر اسی گال کیتا ہے سوشل میڈیا دے اتے لوگ زیادہ نے ٹائم نہیں دین دیکھ دو جن تو اس نے کیا نا ٹائم دینہ ضروری ہے اس نے کوئی نہیں بات چکار لانگے پتہ نہیں بات چکار لانگے اسی رہنہ کے نہیں رہنہ کسی رہنہ کے نہیں رہنہ سماں ملنہ بھی آکے نہیں ملنہ اس کا اس وقت جو سماں مل رہا اس نیرہ سماں یہ دے دیو اپنے دشتیانوں کٹھے بیٹھے بالکل میں کہنے کی جس طرح آج سمید ہی گل کر رہے ہوں میں تا کہنے کی آج تسی کراچہ دیکھو کار پی جی بن دے تسی کوئی چادہ کپ بھی لہنا ہے تے تسی فون کر دے کہ باہر دیکھو چادہ کپ بنا دے کوئی باہر بیل آئی ہے تے تسی فون کر دے باہر دیکھنا کی ہے یہ دا مطلب کی اسی اک دجھے دے جو دو کہندے سی نے چھوٹے اندے بچے نو ماں لوڑی دین دی سی اکثر اسی اجے بھی میں اپنی چھوٹی بچے نو سوان دی سی اللڈ بلڈ باوے دا باوہ رون لے آوے گا تے او میں نو کہندی سی ہون میں نو سمجھ آ دیئے دو میں بے کے کتن گے تے او سون اک اپڑے پونگے ہون میں نو سمجھ آئیئے کہ او دا مطلب کی سی کہ دونے میند کرنگے تے اچھا جیوان بتاؤنگے تے میری بیٹی کہندی سی انو اک کوئی پوئیم آن دی ہے پر نوری سی او میری اپا آمنا ماں سی او دیا انو جدو میں او تھا پڑ دی سی تے میرے چو جدیا فیلنگز نکھ رہے ہیں او چھو ٹرانسفر ہون دیا سی پر ان کی ہون اسی بچے نو موبائل سا اپڑاتا کہ لے تو اے دیکھ اج ڈیڑھ سال دے بچے نو جام دے نو اسی موبائل دے دینے ہیں اچھ بچے تک زور نہیں اچھ ماں باپ تک زور ہے اچھ اسی کہ رشتے کیوں ٹوٹ رہے ہیں بچہ ساڑی عجت نہیں کر رہا بچہ ساڑا کہنا نہیں مار رہا کیوں نہیں مار رہا کہ اسی بچھ میں تو اسنو چیزیں کارنا نہیں کھان پیند دا دیو سسٹم نہیں ریا جی اسی پراتن سمیں نو نال ملا کے چل دیا آدھون اک دور دے ایک سٹڈی لینے آکے دونے دا کمپیریزن کر دیا دوانے تلنا کر کے دیکھ دیا ماں دے ہتھا نے پراؤھے کھانا پساند نہیں کر دے باروں آرڈر دے دے دیں گے ہوتل تو کھانا آرہا ہے دادی دے ہتھا نے بنایا ہوئے ویانجن پکوان سانو پساند نہیں باروں آرڈر دے دیں گے انہال کیلوریز موٹے ہو جانگے سردیاں بھی تے خاص کر کے کہیں دے نہیں نہیں صدیب جی اتھے میں یہ نہیں کہاں گی کیوں ماں دے ہتھے پراؤھے نہیں کھانا چاہو دے ماں بھی کہن دی باروں مگا لوں میں یہ نہیں کہاں گی اگے کرا دے وچ کسے پراؤھے نہیں آنا ہونتا سی تے کنا چاہ ہونتا سی اولاس ہونتی سی خوش ہونتی سی کئی چیزوں نے لے کے رکھ دے سی کئی سوچ دے ساڑھے لے کے آنے سی ہو نا سی پہلے ہی ہو مینوں بنا لے نیا کہ سویرے کتھو ناشتہ منا آنا عورت بھی کہن دی میں تھاک جا نہیں ہے جی میرے کولو نہیں ہونتا ایتھے بچیاں دا کسور نہیں ہے پیر کماں گی ایتھے جے بچیاں شروع تو اعادت ہی نا پائی جائے انہوں کی دہ پتہ لگ جائے گیا کہ یہ آن لائن ہی سارا کچھ نہیں ہو چھٹیاں دے بیچ کنا چاہ ہونتا سی نانی کول جانا نان کے جانا میں پچھے جے آرٹیکل بھی ایتھے لکھی آسی نان کے آسی پرتی کٹ دا مو میں سوچ دے دی سی وہ دو کسے ہیل سٹیشن تو یہاں کسے تیرت جاتنا تو کٹ نہیں سی ہونتا نانی بھی کنے مینے پہلے لکول کو کے چینچ دو تری دو تری لگ جاندی سی بچے بھی لسٹ پناہ لیندے سی کہ کئی چیز ماں میں کول لے نی کئی ماں سی کھول لے نی نہ ماں میں رہے نہ ماں سیاں رہے ہیں ایک بچاری نانی رہ گئی ہے جو نانی رہ گئی ہے تے شاید ہوتی اپنے تیا پتران دے اگے نہیں چلتے شاید نہیں کافی ہاتھ ہون او جیڑی نو پتر ہے او اس ماں بنانا ننا نو نہیں پسند کر دے دادی کوڑ نانی کوڑ بینا بچے پسند نہیں کر دے چیزاں کھانا نہیں پسند کر دے کیونکہ شوق بدل گئے نے ٹیسٹ بدل گئے نے یہاں ساڑھی سوچ بدل گئے سب تو بڑی ساڑھی سوچ بدل گئے آج جے بہت ساریاں بیماریاں دا کارن ہے تے او ساڑھی سوچ پلاس ساڑا کھانا جیڑا ساڑنو کار دا جدو ماں کھانا بنا دیئے تے او اس پا ہمنا بنا دیئے کہ ایک کھانا میرے بچے نو تاندروس تھی دے جدو بارو کھانا آندا ہے او دا مطلب انہ نے پیسے کمانا ہے تاڑھی سیف نہ کوئی لینہ دینا آس ہی یہ سمجھ لینے یہ ساڑھی شاید موڈر رشتے دار نے جیڑی ساڑھی بڑا بڑیا بڑیا کھانا دے رہے پر اے پول گیا کہ رشتیاں دی جیڑی او دیکھتھاں دے بنائے کھانے دی مٹھا سی جیڑی او دی ساڑھی زندگی لیا سوک مانگ دی بنا رہی سی کئی میری کوئی واہ گروہ واہ گروہ کردہ بنا ہودہ ہے تاکہ میرے بچیاں چوئی اوہ کھانے دا پرشاد بات جائے اوہ پاونا لے کے چھال دی سی پر اے چیزہ ساریاں بہت ساریاں میڈیا نہیں دتی اپا ایک چیز دیکھتے ہیں سب تو اپاوٹنٹ رشتہ بیاں اوہ آج بھی اوہ دا ہی ہے پورانے سمجھے دے وچ آپا گال کرو ہاں اوہ دو سما زیادہ لگ دا سی آج فٹا فٹ بیاں ہو جاندے نے سما نہیں ہے کڑی اوہ دو بھی اپنا پیکہ چھڑ کے سورے کا راؤں دی سی آج بھی پیکہ چھڑ کے سورے کا راؤں دی ہے یہ رشتہ کیونکہ نما باتاورن نمیں لوگ نمیں صبح جان دی بھی نہیں اج نبیہ دے وچاکی اندھا نمیں اپنا بناؤنے اوہ دے دو پریوار ہو گئے دو کار ہو گئے یہ رشتہ نمیں بیٹی بن کے روے نمیں بن کے روے ساسو نمیں بیٹی بناؤں کے نوں بناؤں آج دی پڑھائی دے جوگ دے وچے عورت کتے نہ کتے ازادی نمیں کچھ غلط سمجھ بیٹی اس رشتے نمیں ازاد ہونا ازاد رہنا میرے خیال چھے اپنیاں جمع واریاں نمون باونا سبتہ وڈیا جاتے ہیں ہون کی ہو گیا کسی پڑھ لے کے سانو بھی پتہ سانو بہت رائٹس مل گئے اسی اوہ سوچ لے کے نہیں جاندے کہ میں ایک پریوار نو اگے وداؤں جا رہے ہیں اوہ پریوار میرا ہے اوہ تھی جڑا سورا میرا باپ ورگا ہوئے گا جیڑی ساسو ہے میری ماں ہوئے گی جیڑا میری ننانوں میری پین ہوئے گی میری سیلی ہوئے گی میرا دیور جا جیٹ میرے پراورگا ہوئے گا ہون ایسی سوچ لے کے جاندے ہیں کہ جی میری امیدہ تے خرے اتران گے تے میں اوہتھے رہاں گی نہیں تے کوئی ڈال نہیں ہون اوہ تھی میں کہنے ہونے کہ جی ایک لڑکی چاہے کہ میں اس کار وصنا ہی وصنا تے وہ وصے جی ایک ساس سے چاہے کہ میں اپنے پوتھ دا کار وصونا ہی وصونا تے وہ کارپکٹے نہیں ٹوٹ ساکتا ایتھے صرف ساسنو ماں ساسو ماں کیا جاندہ کل ہی ساس نہیں کیا جاندہ اپا جو پڑھ دے ساسو ماں کیا جاندہ ساسو دے نال بھی ماں لگتا تے جی ایسی اوہ دوں ماں دی نظرہ نال دیکھئے کہ جی میرے پرادی بھی مللہ بھوٹی آنی ہے تے میری ماں نے بھی کسے دی ساس بند لیا اوہ تو بھی میں اوہ مید رکھاں تے جی اوہ سے ساسنو میں بھی اوہ پیار اوہ اجت اوہ مان دھواں تے ہو سکتا ہے کہ اوہ دے چے جی اوہ ساس والی کتے اوہ کندے آوہ دے دے فیلنگ زون میں تے اوہ ضرور انو تی سمجھنا شروع کردے گی کتے نہ کتے بس تھوڑی سینچیل تھا تھوڑا جا پیار تھوڑا جا محبت تھوڑا سیوج تھوڑا جا اپنا پن تھوڑا جا نیڑے اندھی لوڑ جے کسے ویلیو اپنی ٹرڈیشن دے انسار تانو سمجھا دے اندھی کیوں پتر آ ساڑھے ریواز نے وہ سریاں کھڑیاں کہنے میں نے زیمان تھی تھوڑا جا منو جا نا منو ہان جی کے نل بھی رشتے جڑے نگے ہو جانے پرانے سمجھ دے اپا گال کیتی ہے کوئی گال بھی ہو جانے پیکیا داکھ نہیں پہنچ دی ہندی سی لے کے کون جاؤ گا خبر لے کے کون جائے گا تیکنولوجی ہے مورڈن رشتے نال دے نال موبائل پاپا ایدہ ہو گیا تیکنولوجی جڑی ہے یہ رشتے بگاڑ دے پہی ہے میں ایک آل کبان کی کہ جتے بھی جے میں مہلا تھانے بھی بیٹھی ہو کتے بھی بیٹھو نہ تو کہنے جی ماں دی بڑی دکھ لندہ کارنے ہے میں اپنے ایک عورت ہون دے ناتے ماں تو بھی پہلا ایک عورت ہون دے انسانیت دے ناتے تینوں ہمیشہ ایک اوکی پتر اس کار تو جنم لے آسی اگر کار جا کے تو جنم دے نا ایک پروار بسانا ہے اے تیری جیمے واری ہے اے چھوٹیا چھوٹیا چیزا نو اگویسٹک نا کرو اے اگو پیدا کر دیا ماں دا ہمیشہ فرچ بند ہے کہ اپنے کار دے مسئلے آپ سمال لوں جے تو اسی دو وری ایک عال کہہ دوں گے نا شاید تیجی وری او تا نو فون نہیں کرے گی پر جے تو اسی ہار وری انہوں حالا شے نہیں دھندے رہے تے او تاڑے کار آکے تاڑے واہ سے ایک مسئیبت بن جائے گی او دو چنگا لگ دا ہے جو دو اپنا پتر بیا ہے جاندہ کوئی پساند نہیں کر دی میرے کار پہن آکے پہن سو اے پرانے گلہ میں اپنا دیکھیاں نمیاں گلہ میں دیکھیاں اندر دی طل نمی کر کے دیکھ لئی انہوں نے کہا راہ کردو تاکہ اون والے سمیدے بیچے سب کچھ صحیح بڑھیں کیونکہ ایک سنیارا پہ ویکسان نو چاہیدہ بیلکل دیکھو اے پریوار اے سماج اے ریشتیاں دی بگیاں نا کھڑتے ہیں خشبو ہو دو آن دی ہے جدو تسی اندر بڑھو تا نو پتہ میرا پراہ آیا ہے آنکہ کھڑت کے جب پہندا تو اسی اندر جاندے تاڑے پراہ دا مون تو جاندے تاڑا تاڑا کیی فیلنگز آن دی ہوں تانو ہر رشتے چھے نگ دی امید ہے تے نگ دی امید دے لگ گیا پہلے تانو رشتہ نبان آنا چاہیدہ تے رشتے نبان گے کدوں سب تو پہلے اے ماں باپ دی جمیوری بان دیئے کی جی او دے کار پین ہے تے پین تے پراہ فرق نہ کریں جی او دے کار ویچ پہوان دیئے تے اپنے بچیاں سامنے او دا ستکار کریں تاکہ اور والے سمیدے تاڑے بچیاں دی جیڑے پہوان برنی او بچے بھی ستکار کریں بلکل صحیح ہے ایک سوچ دی اسی گل کیتی ہے اپا کسی میں پوچھی ہیں تو اوڑے شہر چھے وڈہ آدمی کون ہے وہ دے دماغ جائے گا وڈی کوٹھی وڈہ آکار وڈہ روتبہ وہ ایک چھوٹا جیا کوئی ستارن انسان بھی تا ہو سکدا ہے انسانی گناہ والا بھی تے ہو سکدا ہے وہ چنگا ہے انسان جدو پر سمائج دیگال کر دیا بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک کئی بار ہوندہ کہ تو ہڈہ کسی انسان نے کوئی فائدہ نہیں کیتا پر تو ہنو چنگا لگ دا پر کئی بار ہوندہ کہ کسی انسان نے توڑا نقصان نہیں کیتا تو ہنو چنگا ہی نہیں لگ دا ایک کوئی قدرتی گلہ نہیں یا اے دے بچ بھی کوئی سوارت ہو کہ ہی دیکھ دیا سمائج دے بچ کتنا نہیں پر اس سرے بھی میتن جڑا کیا ہے کہ آج رشتے جڑے نا صداغر رشتے دے صداغر نے رشتے دے صداغر نے او صداغر دے نے کہ ایس رشتے انو بہن نال میں انو کی فائدہ ہے میں ایتھے بھی کداران دا ہوا کہ سڑے ایک بڑے بڑے آفیسر سی گے تی انہانی اکسر اونا جانا میاں شادیاں چھے تو او اپنیوں نا دی پہنو نا نو بھیادہ کار دے نائی جو جان لگی تو کہ دی ویرے تین میں ایک گال کہنا پول لگی ہیں او کہ اندہ دستو کی گال انہیں سوچے بھی شاید کوئی ہو ریتی ریواز ہے انہیں کہ نہیں پہن تو پورا کھل کے دست کی جاؤ چو تینے ریتی ریواز ہے میں سارے پورے کہ نہیں 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 ہوتا ہم انہوں پتا ہے تو ادھا کریں اندی باری نا دو گنمن ضرور نال ہے گنمن او کہ اندہ گنمن نی کی کرنا ہے کہ اندھی بے جرہ کرو بوجے گا میرا اچھا ایت تین میرے کھڑمانو بھی پتا لگے گا کہ میرے پرادے نال گنمنوں بھی تھوڑا دردے رہنگے تھی اے دا مطلب کہ سارے پرانال آنا پرادہ تو شاید کنگوں پتا نا لگے گا کہ سیول چاہیا کھیڑا ہے پر گنمن کر کے پتا لگے گا کہ یہ دے کار کوئی ادھا دا بندہ ہے وی آئی پی آیا اس رشتے نال ساڑی ایمیت نہیں اس رشتے دے نال کی فیدہ ہو رہا ہے سارے نوں اوہ دی ایمیت اے دا مطلب اتھے خوندہ رشتے کمزور ہو گئے اہا اتھے رشتے کمزور ہو گئے اسی تُس ہی دیکھیا کہ ایوری منوں کسی نے کیا کوئی بچے دی شادی دی گال سی تو انہوں نے کہتا ہاں کندہ دی پارٹی چاہی دی کندہ کس لیول دی چاہی دی میں کہ اوہ دا کی مطلب کہ دے جی اسے ساہب نال فیر اسی وے کی ہے نا کہ کیڑی گھڑی دے ایسا کدے نے اوہ اے نہیں دیکھ دے کہ جن نے تی دی تی ہے جیس مہ باپ نے ہم نے دیل دا ٹکڑا دیتا ہے لہم نو تُس ہی کدہ رکھنا یہ بھی نہیں پتا جی ایک میں ہونے گال کیتی تھی کہ کئی بار کوئی انسان تو ہنو چنگا لگ دا ہے انہیں تو ہنو کوئی فائدہ نہیں کیتا کئی بار تو ہنو انسان چنگا نہیں لگ دا ساڈاؤ نے کوئی نقصان نہیں کیتا کدرتی توڑتے دا ہوند ہے اس جگہ دے ہوتے جڑا تُس ہی کہہ رہے ہوں کوئی اس طرح ساڈاؤ نے کوئی فائدہ نہیں کیتا پر میں نے یہ پتا ہے کہ وہ مانا ہوتا دا فائدہ کر رہے ہیں وہ انسانیت دا فائدہ کر رہے ہیں کہ تے کوئی گریب دا الاج دی لوڑ ہے وہ تے ہنو بھینا دس سے ہوتے جا کے پیسے جمان کراؤں کہ سر پکھے نو روز جا کے روٹی کو ہوندہ اس طرح دے گناہ دا پتہ لگتا ہے وہ سوالیوں سے انسان نہ لکھ ساڈا انسانیت دا رشتہ تو ہنو این ہی لگتا ہے سارے رشتیاں ادارے ہیں ساڈا دل دلوں رشتے بڑھن دل دے رشتے بڑھن بلکل اے دا رشتیاں دا بس ایک وشواس تاڈا وشواس نہیں ٹوٹنا چاہیدہ دل دا رشتہ ہوندہ دل دا رشتہ ہوندہ کچھ تا سا نو بائے بارت مل جاندے بڑا چنگا لگتا ہے کہ ہر رشتہ دلوں بنا ہو اور ہر رشتہ دا ادار متر تا ہونا ساہیدہ بیتا بھی متر ہوئے پتنی بھی متر ہوئے بچے بھی متر ہوئے ادھیاپک بھی متر ہوئے ساماج بھی متر ہوئے ایک متر نالی تسی کھول کے دل دی گال کر سکتے ہیں جدو تسی باپ نو متر سمجھ لیندے ہو تے تسی ایک کوسلے باپ نو اپنے متر دی شوی رکھ دے اپنا سارا دکھ سکھو دے نا کار لیندے تیو تا نو دا ساماد آن داستا ہے کہن دے کی بیٹی جڑی ہے او مانو سہیلی سمجھ لیندے تیو انو بار پٹ کندی لوڑ نیندے اور او مان سہیلی بنے گی نال دنیا دے سب تو ہیتھ کاری او تو زیادہ ہیتھ تیدہ کسے انو نہیں ہوندہ اس کر کے جے ایسی پرانو دوست بنا لیندے کئی لوگ پرانو بلاؤں دینے پر برا او دے برگے یونگسٹر چاہ دو پر لوڑ پہندے پھر پراہ کھڑا سب تو پہلے ہوندہ سائے بزروبی کہن دے رابیناال رشتہ بنانا ہے تا مطر تا رشتہ بنانا ہے راب مطر پیارے اوہی کہن دے نینا مطر پیارے نو حال مرید سو پرماتما نال بھی مطر تا رشتہ ہون اپنا جڑا سارا نچوڑ رشتے لبان دی کوشش کردے پہیا اپنے آپنے لبان دی کوشش کردے پہیا اپنے آپنا جڑا رشتہ ہے اپنے آپ نال بھی مطر تا کرو سب نال مطر تا کرو اور مطر تا دے نالی دل دا پیار دا رشتہ بنانا ہے یہ تُسی اپنے آپنے سما دیتا اور تُسی اپنے پرتی مان دار ہو تا میں سوچ دیں تُسی ہر رشتے دے پرتی مان دار ہو یعنے کہ تُسی جو سنےہا دے ہوگے وہ دے چھ مطر تا نو ہی امپورٹنس دے ہوگے سب لوڑ کیونکہ مطر کسے میں لے مطر کھات بھی ہو جانتا ہے ہر رشتے دے زندگی چیمیت ہے اور انہوں بے خوبی نہ نبانا یہ تا ڈیا کلمان دی ایک بریف جا نچوڑ کی نکلا جڑے ساڑے دشکاں واستے ایک سید ہے میں بس ایک کہنا چاہاں مانگی کہ رشتے بہت پیارے ہون دے رشتیاں نے نال زندگی خور سنیری ہو جان دی ہے اس کر کے ہر رشتے دا ستھکار کرو ہر رشتے نہ پیار کرو اور ہر رشتہ امانداری نہ انباؤ تاکہ تاڑا اپنا جیون سکمائی ہوئے اجول ہوئے اور سارا ساماج پریوار دیش اور مانوطہ اس رشتیاں نے اہمیت نو سمائیدہ ہویا اس رشتیاں نے اہمیت نو بنایا رکھن دی کوشش کرتے لوڑ جی اے اکل دی پوڑی جو دیتی ہے میڈم جی نے کہ سانو کتنا رشتے نبانے چاہی دینے ہونے سارے دے ہوتے ہیں کہ ہی اس پروگرام نو دیکھ کے دیں چکی نیچوڑ کر دیں تو اپنے رشتے کی مین بانے ہاں بہت بہت شکریہ سارا بھی ادھا ہی رشتہ بنے آ رہا ہے گرما ہٹ وڑا اور توسی ادھا ہی سارے سٹوڈیو سو ہون دے رہا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی